میں اسی محفل کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا پاکستان تحریک انصاف علماء و مشایخ ونگ کے سیکٹری جنرل سینٹرل پنجاب جناب علامہ اسغر عارف چشتی صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب علامہ اسغر عارف چشتی صاحب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البید ویطحرکم تطحیرا صدق اللہ مولانا العظیم سب سے پہلے صدر مجلس حضرت علامہ سید جواد حسین نقوی صاحب میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس حسین موضوع پر وہ موضوع جو ہم سب کا اکٹھا ہونے کے لیے ایک ایسا خاص مشن خاص عمل خاص پیغام ہے جس میں تمام مسالک بھی اکٹھے ہیں اور تمام مذاہب بھی اکٹھے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب مولانا محمد عاصم مخدوم صاحب جناب فادر جیمز چنن صاحب محترم جناب بشو سیبیسٹین فرانسیس شاہ صاحب اور محترم جناب پیر سید علی رضا فضل شاہ صاحب وہ تمام احباب جو اس روحانی وجدانی محفل میں تشریف لائے تمام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد صرف میں ایک ہی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ کل جو پشاور کے اندر امام بارگاہ پر حملہ ہوا خود کچھ دھماکہ کیا گیا وہ خود کچھ حملہ وہ خود کچھ دھماکہ کسی ایک مسلک پہ نہیں ہے وہ خود کچھ حملہ کسی ایک مقاتب فکر پر نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ خود کچھ حملہ کسی بھی مکتب چاہے وہ مکتب اہلِ تشیعوں کی مسجد تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ حملہ کسی مکتب پہ حملہ نہیں بلکہ وہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا اور پاکستان سے بڑھ کر وہ عالمِ اسلام پر حملہ تھا وہ اس لیے ان دہشتگردوں نے وہ جو حملہ کیا ہے وہ مسلک پر نہیں کیا وہ پاکستان پر حملہ کیا ہے وہ اسلام پر حملہ کیا ہے اور آج یہاں پر ہر مسلک کا اکابر موجود ہے جید عالمِ دین موجود ہے تمام مذاہب کے نمائندگان موجود ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دشمن قوتیں وہ دہشتگرد جن کا نہ کسی مسلک سے تعلق ہے نہ کسی مذہب سے تعلق ہے ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تم دہشتگردی کر کے ہمیں فرقہ واریت کی اس فضاء میں تکیلنا چاہتے ہو ہمیں مذاہب میں لڑانا چاہتے ہو لیکن یاد رکھو ہم کل بھی اکٹھے تھے ہم آج بھی اکٹھے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا کے بعد تمام سلسلے تمام مکاتب تمام گروہ اپنی جگہ پر کربلا کے بعد دو ہی گروہ ہیں ایک گروہ کا نام حسینی ہے ایک گروہ کا نام یزیدی ہے اور آج یہاں پر اس سٹیج پر جناب سید آغا جواد حسین نکوی نے یہاں پہ مسیحی رہنما کو بولا کر یہاں پہ ہندو رہنما کو بولا کر یہاں پہ سکھ رہنما کو بولا کر یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو بولا کے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کو بولا کے اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کو بولا کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم سب حسینی ہیں ہم سب حسینی ہیں حسین صرف مسلمانوں کے تو نہیں حسین علیہ السلام آپ کے علم میں ہوگا کہ جب محرم کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت ہندووں کی طرف سے بھی جلوس نکالے جاتے ہیں اس وقت دیگر مذاہب کی طرف سے بھی ماتم کا احتمام کیا جاتا ہے یہ میری نظر میں پہلی مرتبہ گزرا میں نے اس سے پہلے یہ چیز میں دیکھی نہیں تھی میں بڑا حیران ہوا کہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں وہ عزت اور مقام والی شخصیت ہیں جس پر مسالک بھی متفق ہیں مذاہب بھی متفق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب انسانیت کے لیے جمع ہیں سب سے پہلے انسانیت ہے سب سے بڑا دین انسانیت ہے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین